اسلام علیکم فرنس میں ہوں جمال عدل آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی ڈی نیوز میں آج آپ کی ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا چیتا دینانزا ایتالیانا واقعی ہی جیسے کہ مجھ سے کہیں یا دوست بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ پانچ یا سات سال میں ہونے جا رہی ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے ہم تین سو پچھتر یورو یعنی کہ تینزار یورو والا بیننس یہ جو کہ آٹمی نکلی ملے گا تینزار یورو کا بونس جو کہ آٹمی نکلی ملے گا اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ڈرائمی لائسنس کی ایکسپائری ڈیٹ کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والا دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں سو فرنس بیسیکلی ڈرائمی لائسنس خواہ وہ آپ کا اے ایم ہو اے ہو بی ہو سی ہو ڈی ہو یا پھر چی کو جی ہو کسی بھی قسم کا آپ کا ڈرائمی لائسنس ہے اگر اس کے ایکسپائری ڈیٹ 31 جنوری سے لے کے 31 مارچ تک ہے تو اس صورت میں آپ کے لائسنس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے یہ ایکسٹینشن دی گئی ہے 29 جون دوزار بائس تک یعنی کہ اگر آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو رہا ہے 31 مارچ تک تو آپ اس کو ایکسپائر نہ سمجھے وہ وائلڈ ہے 29 جون دوزار بائس تک بیسیکلی یہ کوویڈ کے جو ایمرجنسی جو نافذ کی ہے مارچ تک اس کی وجہ سے اس کو ایکسٹینشن دی گئی ہے اس کے علاوہ بات کروں میں اگر آپ کے ساتھ بونس جو کہ ہے 375 یورو کا یا پھر بونس 3000 اس کو کہہ سکتے ہیں 3000 یورو کا یہ بونس ہے بونس پر فیملی ایکنٹر ایٹو فی نو 35000 یورو اگر آپ کا سال کا رہت تو ہے 5000 یورو آپ کی فیملی کا ٹوٹل فیملی کا تو آپ 375 یورو کا حق رکھتے ہیں یہ بونس اس کو بونس کازالنگا کہتے ہیں بیسیکلی یہ صرف لیڈیز کے لیے بونس نہیں ہے اور اس بونس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میرے بائی بھی جن دوستوں کے پاس بائیوں کے پاس کام نہیں ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس بونس کے لیے اور جو میری بہنیں جو ہاؤس ورکر ہیں جو آپ نے ہاؤس وائف ہیں ان کے لیے بھی یہ بونس ہے وہ بھی یہ بونس اپلائی کر سکتی ہیں اس بونس کی بیسیکلی ایکسپائری ریٹ ہے 31 دسمبر 2022 تک آپ اس کا دماندہ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ بونس کے کس چیز کا ہے بہت سکتے ہیں اگر آپ فری ہیں یا آپ کی ہاؤس طور پر جو لیڈیز کو کام پر لے آنے کے لیے کیونکہ ایٹالیا میں لیڈیز کی کام کرنے کی ریشو کم ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے یہ بونس رکھا گیا ہے جو کازہ لینگ ہیں جو لیڈیز کام نہیں کرتی ان کے لیے بونس ہے اور جو میل ہیں وہ میری ہیں ان کے لیے بونس ہے لیکن اس میں لازمی ہے کہ آپ کے پاس کام نہیں ہونا چاہیے اور آپ فری ہونے چاہیے کہ آپ کورس دیفرمیسی ہونے کر سکیں یہ آپ کو کئن قسم کے کچھ پریٹیکل قسم کے آپ کو کورس بتایا جائیں گے ان میں سے آپ نے کورس سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کورس کے اوپر تیاری کرنی ہے یعنی کہ آپ کو ایڈیوکیشن دیں گے آپ کو سکل ورک بنائیں گے آپ کو سکھایا جائے گا کچھ کورس دیفرمیسیوں نے کرائی جائیں گے آپ نے وہ کورس کرنا ہے اور اس کورس کرنے کے دوران میں آپ کو آٹھ مہینے تک یعنی کہ تقریباً مینیومم کب وہ ہوں گے ایک سال کی کورس یا چھ مہینے کا کورس ہوگا تو اس میں اس کورس کی صورت میں آپ کو پر منت تین سو پچھتر یورو بونس دیا جائے گا جو کہ میکسیم آٹھ مہینے کے لیے ہوگا اور اس میں لازمی ہے کہ آپ کا یہ اٹلی میں ریگلر ہوں آپ کا گھر ہونا چاہیے یہاں پہ آپ کا گھر ہونا چاہیے اور چھے میں نیموم dull سو مہینے سے آپ کا کام کا کنٹریکٹ کام کا نہیں سوری آپ کا ہاؤس کا کنٹریکٹ اورفیتوں کا کنٹریکٹ چلتا ہونا چاہیے جنہی کہ افیتو آپ پی کا رہے ہیں کرایہ پی کر رہے ہیں کرایے پر آپ کا مکان ہے اس صورت میں آپ کو یہ گورنمنٹ ہیٹ کرے گی کہ آپ کرایブغیرہ اور بجلی کے بے لیوہ اس طرح کی چیزیں آپ پیک کر سکیں ان تین سو پہ جاتر یورو سے اور کورو سو دیفرمیسیوں نے کنٹینیو کر سکیں کہ آپ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکیں اس کے علاوہ اگر میں آخر میں بات کروں کچھ میرے یار دوست مسلسل مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیتہ دنان زائی تعلیانہ پانچ سال میں کوئی نیا قانون آ رہا ہے یا سات سال میں پا قانون آ رہا ہے کہ نہیں میرے بھائی اس طرح کا قانون اس اس ملک میں تو آپ امید نہ ہی رکھیں اگر آپ پانچ سال میں چیتہ دنان زائی تعلیانہ لینے چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میں ریکمین کروں گا ایک نمبر پہ سویڈن ملک ہے دوسرا ملک ہے پرتگال یہاں پہ جو یہ جو ممالک ہیں ان میں چیتہ دنان زائی جو ہے سٹریجنسی پانچ سال کے بعد آسان شرطوں پہ ویڈاوٹ لینگویج ٹیسٹ کے دی جاتی ہے مزید ڈیٹیل کے لیے اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے ہو کومنٹ کریں کس ملک کی آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے ریکوائیڈمنٹ چاہیے تو میں آپ اس ملک کی ریکوائیڈمنٹ پہ آپ کو ویڈیو بنا کے دے دوں گا تو سو فرنس کوئی بھی پانچ سال یا سات سال کی توقع اٹلی سے نہ رکھیں یہاں پہ داس سال کی توقع رکھیں اور داس سال کے بعد دو تین یا چار سال پھر لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی تو آخر میں میں بات کروں گا ریتری امرجنسہ کے بارے میں ریتری امرجنسہ میں پرو روگا کے لیے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہوں اسے بیسیکلی جو بھی جہاں سے بھی آپ نے کوئی نیوز سنی ہے ریتری امرجنسہ میں پرو روگا آگئے یہاں رہا ہے فیلال کے لیے وہ فیک نیوز ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ریتری امرجنسہ کا جب بھی پرو روگا آئے گا تو میں کوشش کروں گا اسی پلیٹ فارم سے آپ کو جلدہ جلد انفارم کرنے کی فیلال کے لیے کوئی پرو روگا نہیں ہے جب بھی آئے گا میں آپ کو انفارم کروں گا آپ کو پتا چلے تو کامنٹ ورکس آپ کے لیے بھول ہوگا ہے ملے گئے اکیلی ویڈیو میں تک تک اجازتیں فیر امان اللہ